اور سینئر رکن ٹالسی گیبرڈ نے ٹرم کے ایران مخالف موقف پر کڑی نقطہ چینی کرتے ہوئے واشنگٹن سے ایٹمی معاہدے میں دوبارہ شامل ہونے کا مطالبہ کیا ہے دوسری جانب امریکہ میں ڈرون تیارے کے فوجی استعمال کی ماہر ایلریک فرانک نے جدید ترین امریکی جاسوس تیارے کی تباہی کو علمناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ گلوبل حاک کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا لیکن یہ تصور غلط ثابت ہو گیا انہوں نے کہا کہ ایران نے دنیا کے سب سے بڑے اور مہنگے ترین فوجی ڈرون کو مار گرایا ہے انہوں نے اطراف کیا کہ اس واقعے کے بعد امریکہ کی ساکھ برباد ہو گئی ہے ایران کے علاقے ہرمزگان کی حدود میں داخل ہونے والے امریکی ڈرون تیارے گلوبل حاک کی تباہی کے فوراں بعد امریکی حکام نے پہلے تو اس سے انکار کیا لیکن آخر کار سرکاری سطح پر اپنے ڈرون کی تباہی کا اعتراف کر لیا گلوبل حاک دنیا میں استعمال ہونے والا سب سے بڑا ڈرون تیارہ ہے جو انتہائی بلندی پر پرواز کرتا ہے اور ماہرین کے مطابق اس تیارے کو مار گرانا انتہائی آلہ درجے کی فوجی طاقت اور ٹکنالوجی کی نشاندہی کرتا ہے موسیقی